نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ دو ست سال بعد تمہارے درمیہ سب سے بہتر خفیف الہاج ہے صحبہ کرام نے ارج کیا یا رسول اللہ خفیف الہاج کیا ہے پیارے نبی نے فرمایا جس کے نہ بیوی ہوں گی اور نہ اولاد حجرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک میرے ولیوں میں سب سے زیادہ قابل رشک جرور ایک مومن خفیف الہاج ہے نماز کا ایک بڑا حصے دار تنہائی میں عبادت کرنے والا ہوگا اس کی خواہصات نفسیانیات مر جائیں گی اس کے بیوی بچے نہیں ہوں گے اس کا کچھ میراس نہیں ہوگا اے امام حسین سے سچی محبت کرنے والوں سج بتانا اس فرمانے رسول پاک پر کون سی جات کی طرف عصارہ ہے دو سو سال بعد ٹھیک دو سو بیالی سیجری میں کتب المدار پیدا ہوئے خفیف الہاج جس کے نہ بیوی ہوں گی اور نہ ہی اولاد ٹھیک جندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی نہ تو بیوی ہیں اور نہ ہی کوئی اولاد نماز کا ایک بڑا حصے دار مدار اعظم پانسو چھینبے سال کی عمر مبارک لے کر دنیا میں آئے آپ خود سوچئے کی پانسو چھینبے سال کی پوری عمر میں حضور مدار پاک نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی تنہائی میں عبادت تاریخ ہندوہ پاکستان گواہ ہے کی مدار العالمین کی عبادت کیسی تھی آج بھی آپ کے کئی چلے جنگلوں پہاڑوں پر موجود ہیں اب بھی کوئی ملہ چیخ تافیرے کی میرے سرکار قدب المدار نے نکاہ کیوں نہیں کیا نکاہ تو سنت ہے تو سائد وہ ملہ بغز رکھتا ہے علی کی اولاد سے حدیث پاک کا عصارہ ہے کی اس کے نہ بیوی ہوں گی اور نہ ہی اولاد پھر بھی کئی چھپے ہوئے خارجی ملے دنگ دھانگی کرتے رہتے ہیں سب سے بڑا روجہ دار امت محمدیاں میں سب سے بڑے روجہ دار حجور سیدنا مدار العالمین کی حجات ہے آپ کی کل عمر سریف پانسو چھینبے سال رہی اس میں آپ نے پانسو چھپن سال کا روجہ رکھا کیا سان ہے علی کی اولاد کی سبحان اللہ حجور مدار العالمین پہلے حج کے لیے گئے تو آپ کی عمر سریف چودہ سال میں آپ نے ہر طرح کی تعلیم حاصل کر چکے تھے تب آپ نے اپنے والد سید کاجی قدرت دن علی حلوی سے سلسلے جعفریہ میں اجازت و خلافت لی مطلب جعفریہ سلسلے میں لوگوں کو مرید کی اجازت تھی پھر آپ کو آج کرنے کے لیے مدینہ کی جیارت کرنے کا خیال پیدا ہوا اب آپ کا دل حج بیت اللہ اور اپنے جد کریم وجہ و ترولی کائنات حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے روج مبارک کے لیے بیچین ہوا تو آپ اپنے والدین کے خدمت میں حاجر ہوئے اور ارج کرنے لگے کہ مجھ پر دو حق ہیں ایک اللہ کا دوسرا آپ کا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی خجت میں لے لیں یا پھر اللہ کے سپرد فرما دیں تاکہ میں اللہ کا حد تل امکان حق ادا کر سکوں آپ کے والدین نے خسی خسی آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا والدین کی اجازت لے کر آپ حج بیت اللہ کی واسطیوں چلے کہ ساتھ میں کوئی سامان نہیں لیا راستے میں ایک گفہ ملی جس میں آپ نے لمبے سمیہ تک اپنے رب کی عبادت کی اور پھر آپ ملک سام جس کو اب سیریہ کہتے ہیں یہاں سے عرب جانے کے لیے اسرائیل، فلسطین، جارڈن اور اس کے بعد عرب کا علاقہ سروع ہوتا ہے جب آپ یروسلم بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں آپ کی ملاقات سلطان العارفین سید باججید بستامی اور فتیفور سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی سلطان العارفین نے رسات فرمایا کہ اے بدی الدین میں تمہارے انتجار میں تھا جل فکار بدی کے پیج نمبر پچیس پر تحریر ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب سید بدی الدین جندہ شاہ مدار بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر حضرت باججید بستامی سے ملاقات ہوئی جو کلامات اور کرامات سے مجبون تھے ان کے تین سو مرئیت تھے ہر ایک سگلوہ مستقبہ جکر مسائدہ ہوا عبادت الہی میں مزگول تھے اس طرح حضور مدارعالمین رجی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پہلا حاش کرتے ہیں